اسلام علیکم خوش آمدید بھلی کرے آیا وشت کے پغیر راغلے جی آیا نیا دن ایک خوشگوار دن کا عظم لیے تازہ حساس نئی تمنہوں کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ سید قیسل کریم اور میرے ساتھیں مہگ اسلام اسلام علیکم مہگ کیسی ہیں آپ والیکم اسلام فیصل گوڈ مارننگ میں بلکل ٹھیک ہوں تو جب ہم منڈے کو ملتے ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ منڈے مبارک کیونکہ ایک لانگ ویکنڈ آپ گزار کے آئے ہوئے ہوتے ہیں میں ہفتہ ایک بار اور یہ وہ ویکنڈ ہوتا ہے کہ آپ کو ذرا سست کر رہا تھا میں یہ ویکنڈ آپ کو مبارک ہو میں نہیں گزار کے آیا ویکنڈ میں یہی کہنے لگی تھی کہ آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مہنتی ہیں بہت حمد والے ہیں بہت لگن والے ہیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہم نے آپ کو دیکھا بھی جب آپ الیکشن ٹرانشمیشن کر بھی رہے تھے تو آج ہم سیاست اور معیشت کی بات کریں گے ساتھی ساتھ سہت کی بات کریں گے اور خواتین فٹنس کو کیسے برقرار رکھ سکتی ہے کیونکہ یوں نواتین کو زیادہ فٹ رہنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے بنسبت مرد حضرات نا یہ وہ گھروں میں بھی ہوتی ہیں تو زیادہ ویٹ گین کر لیتی ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور پیزا سے ویزا تک کا سفر یہ بھی آج ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے ہاں جی لیکن اب زیادہ سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ہے دنیا کے غیر معمولی حالات میں اس غیر معمولی اجلاس کی جو ہوا پاکستان میں کوویڈ نائنٹین کا حملہ، معاشی بہران، بھوگ افلاس، شدید سردی اور افغانستان میں انسانی علمی کا خدشہ ایسے میں پاکستان آگے آیا ہے، میزبان بنا ہے، دنیا اس کی مہمان ہوئی ہے اکتالیس برس بعد پاکستان میں ایک بار پھر او آئی سی وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس ہوا اجلاس کا مرکزی نکتہ چار کروڑ افغان عوام تھے سعودی عرب کا ایک عرب، سعودی ریال امداد کا اعلان بھی تھا اس میں شامل افغانستان کی مدد کیلئے پاکستان نے چھے نکاتی فریمورک تجویز کیا امدادی چینل کا خیام، سرماکاری، ماہرین کا گروپ، فوڈ سیکیورٹی، اداروں کی مضبوطی اور انسانی حقوق کی پاس تاری اقوام متحدہ نے بھی خبردار کیا، دو کروڑ سے زائد لوگ بھوک کا شکار ہے معیشت تباہ ہو چکی ہے، سب کو آگے آنا ہوگا اور مدد کرنی ہوگی ایسا میں وزیراعظم عمران خان نے بڑے انسانی بہران کا خشاہ ظاہر کیا، واضح کیا کہ افغانستان کی فوری مدد نہ کی تو انتشار پھیلے گا دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان مزید افغان مہاجرین کو پناہ نہیں دے سکتا یہ بھی کہا کہ صرف او آئی سی ہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور امریکہ کو منصوبے کو آگے لے کر چلنا ہوگا کسی ملک نے اتنے مسائل کا سامنا نہیں کیا، جتنا اگوارستان میں کیا چالیس سال کے انتشار نے، طویل قہس سالی نے اور اب پندر آگست کے بعد کہ جب آدھی افغان آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے اور سالوں کی کرپت حکمرانی سے اور جس ملک کے پچھتر فیصد بجٹ کا انحصار بیرونی مدد پر ہو ایک ملک ایسی صورتحال میں کیسے مستحقم رہ سکتا ہے امنان غان نے کہا کہ اگوارستان کا مسئلہ سنجیدگی سے سمجھنا ہوگا اسے حل کرنا ہوگا یہ اوائی سی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ اقوام متحدہ کی بھی ذمہ داری ہے ہم پہلے ہی دیر کر چکے ہیں اگوارستان کو فوری مدد چاہیے وزیراعظم پاکستان نے عالمی کمیونٹی اور خاص طور پر امریکہ سے درخواست کی کہ اگوارستان کی مدد کے لیے آگے آئیں بھرپور کردار عطا کریں انہوں نے فورم پر مسئلہ کشمیر اور فلسطین نمائع کیا امران خان نے اطلام و فوبیا کا معاملہ بھی فورم پر اٹھایا کہ یہ اوائی سی کی ذمہ داری ہے کہ مغربی معاشروں کو اسلام سمجھائیں بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے پاکستان میں اس کام کے لیے رحمت اللل عالمین اتھارٹی قائم کر دی ہے یہ ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کے ہے سابق وزیر خارجہ خرشید محمود قصوری صاحب نے قصوری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا ایک سٹپ تھا جو کہ ہم نے یہ اوائی سی کا اجلاس کروایا اگر ٹھوڑا ماضی کو ہم یاد کر لیں تو پاکستان نے اکتالیس برس بعد اوائی سی وزیر خارجہ کا غیر معمولی اجلاس ہوا ہے اوائی سی وزیر خارجہ کا پہلا جو غیر معمولی اجلاس تھا وہ بھی پاکستان میں ہوا تھا اور اب اوائی سی وزیر خارجہ کا یہ غیر معمولی اجلاس اکتالیس سال کے بعد یعنی ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان میں ہونا کیا سمجھتے ہیں اہمیت پہلی تو یہ ہے کہ جو افغانستان کے حالات ہیں جس میں حیران کن حد تک جس کا پہلے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ تو پتہ تھا کہ بات چیت ہو رہی ہے طالبان کی اور امریکہ کی دوہا میں لیکن آنن فانن جس طرح طالبان نے قبضہ کر لیا وہ حیران کن معاملہ تھا جس سے امریکہ میں شدید غم غصہ تھا اگر تو اسی حساب سے ہوتا جیسے دوہا میں بات چیت ہو رہی تھی تو اس کا یہ اثر نہ ہوتا نہ اتنا شدید رد عمل ہوتا امریکہ میں اور بہت آپ نے دیکھا کہ ہوسٹائل اٹمسفیر تھا امریکہ میں لیکن بہرحال یہ جو بلایا گیا اجلاس یہ اس لیے بلایا گیا ہے کہ جس ہیومنیٹیرین انسانی بنیادوں پر ساری دنیا میں بہت بے چینی کا اظہار ہو رہا تھا یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومنیٹیرین ایجنسیز ہیں مختلف ایجنسیز وہ رپورٹ کر رہی تھی کہ ایک انسانی آفت کی شکل آ رہی ہے کھانے پینے کو ہے کچھ نہیں بچوں کو جو بیسک منمم ہے ان کی زندگی اور صحت کو قائم رکھنے میں وہ بھی وہاں نہیں اب ہے وہاں کا ہیلتھ سسٹم کولیپس کر رہا ہے بینکنگ سسٹم تقریباً کولیپس کر گیا ہے اکانمی کولیپس کر گئی ہے تو ان حالات میں اگر افغانستان میں یہی حالات جاری رہے تو افغانستان خدا نہ خواستہ بین الاقوامی طور پر علاقہ غیر ہو جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو بھی دہشتگرد تنظیمیں ہوں گی ان کو ایسی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں کوئی قانون نہ ہو جہاں وہ آزادی سے اپنی جو بھی ان کی سکیمز ہیں ان کو پلان کر سکیں اس کے لئے انفرسٹرکچر بنا سکیں اور امریکہ تو اس کا باقاعدہ جو ہے دیکھ چکا ہے اس کا جو اس کو تو جرمہ ہو چکا ہے نائن الیون میں تو یہ دنیا کو خدشہ تھا کہ یہ حالات ایک تو نا انسانی بنیادوں پر وہ تو اس پر کوئی دور آئے نہیں لیکن اگر آپ امریکہ یا مغرب کے نکتہیں نظر سے دیکھیں جو بہت ناراض تھا خاص طور امریکہ ایک حد تک مغرب بھی جس طرح سے طالبان کو کمپلیٹ وکٹری ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کابل پر قبضہ ہو گیا تو اب ان کے لئے بھی خطرہ بن رہا تھا اس حد تک یہ سیچویشن ہے لیکن یہ تو ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ ممالک بھی جو افغانستان اور اس کے لوگوں سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے جیسے پاکستان کہ وہ طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کر لیں اور تسلیم کر لیں حکومت کو اور جو باقی جو ممالک ہیں جن کے بارڈرز ملے ہوئے ہیں سینٹرل ایشیا کی ریاستیں اور تھوڑی دور روس چین ایران اور پاکستان یہ ان میں سے ایک ریاست اس کے لئے تیار نہیں تھی کیونکہ اس کے وجوہات ہیں افغانستان کی اندرونی آلات جو انہوں نے دوہا میں وعدے کیے تھے خواتین کی تعلیم اور ان کی روزیں ان کا جو حق ہے اپنے لئے ایمپلوئیمنٹ کا روزداری اپنے جو روزگار کمانے کا وہ بھی نہیں پورا ہو رہا تھا اور جو کہہ رہے تھے انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیئے مختلف قومیتوں کی حالانکہ مغانستان تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے کچھ لوگ شاول کی ہیں دوسری قومیت سے لیکن پہنے لوگ قومی برادری اس پر راضی نہیں تھی ان حالات میں باوجود اس کے راضی نہیں ہے تو یو این یہ جو اسلام آباد کا اجلاس ہے اس میں وہ ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں امریکہ ہے مغربی دنیا کی ایورپین یونین ہے اور خیر افکوس بین الاقوامی تنظیمیں ہو رہی ہیں فورن منسٹرز اور نومائندوں کے علاوہ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس لحاظ سے وقت کی ضرورت بھی تھا اور امید یہ کرنی چاہیئے کہ نہ صرف یہ کہ کوئی بنیادی طور پر بہت جلد اور فورن انتظام کیا جائے گا ریسورسز کے سلسلے میں بلکہ ایک انفرسٹرکچر قائم کیا جائے گا کہ جو دنیا سے مدد آئے وہ کس طرح افغان عوام تک پہنچائی جائے اچھا قصوری صاحب اوائیسی وزراء خارجہ کے موجودہ یہ جو غیر معمولی جلاس میں پاکستان اور افغانستان کی مدد کے لئے چھے نکاتی تجاویز پیش کی ہیں اس کے علاوہ اسلامی بینک کے صادر اور اقوائی متحدہ کی نمائندے کی جانب سے بھی اہم تجاویز سامنے آئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اوائیسی کے وزراء خارجہ کی ستبر ہونے والے اس غیر معمولی جلاس کی تجاویز اور انیس سو چوہتر میں لاہور میں ہونے والی اوائیسی سربراہی جلاس کی تجاویز میں کوئی مماثلت ہے انیس سو چوہتر کی تو بلکل معاملہ دوسرا تھا وہ معاملہ تو یہ تھا کہ پاکستان دولخت ہو چکا تھا اور پاکستانی قوم جو تھی بہت کیا کیسے تھے حوصلے نسبتاً ان کے جو تھے اتنے بلون نہیں تھے جتنے ہونے چاہیئے کم تھے حوصلے ان حالات میں قوم کو حوصلہ دینے کی ضرورت تھی اور بھٹو صاحب کی ایک کامیابی تھی باوجود اس کے کہ جو لوگ ان کے سیاسی طرز حکومت سے اختلاف رکھتے تھے یہ ان کو باننا پڑے گا اس وقت انہوں نے یہ جو کاروائی کی اسلامی کانفرنس کو یا انعقاد اور وہ سربراہی کانفرنس تھی اس سے بہت سے راستے کھلے تھے ایک تو یہ جو لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی ورکز میڈلیسٹ میں جا رہے ہیں گلف کانٹریز میں پاکستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان حالات کو معمول پر لانے کا وہ ایک بخت اور اس میں اس کا پسے منظر مختلف تھا جو کانفرنس سے بہت اہم اس سے پہلے ہو چکی ہے وہ ہے مکہ کی ایکسٹرارڈنری سمٹ تھی وہ اور اس میں مقصد بنیادی طور پر اسلاموفوبیا کی طرف توجہ دیلانا تھا اس میٹنگ میں میں بھی تھا اور پھر ہم نے ایک اسلام آباد میٹنگ اور کی تھی فورن منسٹرز کی جیسے بہت سے فورن منسٹرز آئے لیکن وہ صرف ایران اور خلیج کے جو ممالک میں بڑھتے ہوئے فاصلے تھے ان کو کچھ کوشش تھی کہ آپس میں ان کی سوچ میں ہمہنگی لائی جائے یہ جو ہے یہ تو مکمل طور پر افغانستان کی جو صورتحال ہے اور اس کو بہتر کیسے کیا جائے اس پر اس کی توجہ مرکوز ہوگی اچھا اب اسی معاملے پہ ہمارے ساتھ شاہ محمد قریشی بھی اب گفتگو میں جڑ گئے ہیں شاہ صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ نیا دن کو وقت دینے کے لیے بتائیے گا شاہ صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو سوال لیجے گا کہ کل بہت زبردست ایک کانفرنس ہوئی پاکستان میزبان یہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اجلاس ہوا بتائیے اس کا احاطہ کیسے کریں گے نے بہت خوبصورت جملہ کہا غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اجلاس اور اسے غیر معمولی اجازت یہ کہنے کی کامیابی بھی ملی دیکھئے اتنے شورٹ نوٹس پر تیس کے قریب وزراء خارجہ کا آنا اور دیگر اہم مالک وہاں شامل ہوئے امریکہ روس چین یورپن یونین برطانیہ فرانس ان سب کی نمائندگی اور ان کے نمائندگان نے اپنا نکتنظر پیش کیا اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کے نمائندہ نے جو کہ ہومینیٹیرین معاملات کو دیکھتا ہے انہوں نے گفتگو کی اسلامی ڈیولپنٹ بینک کے جو چیئرمن ہیں انہوں نے بات کی اور پھر دیکھیں اللہ کے فضل سے خوص نقائق نکلے ہم اس کانفرنس میں اتفاق رائے پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے کہ افغانستان پر فل فور توجہ دی جائے ہمیں کامیابی ہوئی کہ ہم طالبان کے جو نمائندہ وفد تھا اور دیگر جو ممالک کے نمائندگان آئے ہوئے تھے ان کا آپس میں ایک بیٹھت طرحانے میں ہمیں کامیابی ملی تاکہ ایک دوسرے کو اپنا نکتہ لگر بیش کر سکے اور غلط فہمیاں اگر ہیں تو انہیں کم کیا جا سکے ہمیں کامیابی حاصل ہوئی کہ ایک ہمینیٹیریم ٹرسٹ فنڈ بنانے میں کامیاب ہو گئے جو ایک فوڈ سیکیورٹی پروگرام ہے افغانستان کا اس کو لوج کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس بات پر بھی ہم نے ایک اتفاق پیدا کیا کہ جو جو بینکنگ سسٹم افغانستان کا اس کو جلد تر جلد پہال ہونا چاہیے اگر معیشت میں آگے بڑھنا ہے اس پر کام حاصل کرنا ہے تو یہ ضروری ہے اور جو ان کے فنڈز فروزن ہیں ان پر بھی نظر سانی ہونی چاہیے ایک سپیشل انوائی صرف افغانستان کے لیے او آئی سی کا مقرر کرنے میں نامزد کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک نئی پارٹنشپ او آئی سی کے درمیان اور یو این سسٹم کے درمیان بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ مل کر افغانستان کی رومانیٹیئرین اسسٹنس کے لیے اور لوگوں کی جو اس وقت تکتیں ہیں ان کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں یہ بہت بڑی میری نظر میں کامیابی ہے بلکل شاہ صاحب آپ درست فرما رہے ہیں یہ ایچیومنٹ لینا اور اس کے لیے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ نے کتنا کام کیا ہے بلکل شاہ صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی تھوڑا سا اپنا آواز انہیں کہ یہ والیوم درست کر لیں پلیز اچھا شاہ صاحب اگر اب میں آپ کو پوری طریقے سے آوڈیبل ہوں تو ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے یا لوگ تو نہیں ان طاقتوں کو کیا میسج دیں گے کہ جو پاکستان کو چند ماہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ایلینیٹ کر دیا ہے دنیا میں تنہا کر دیا ہے فلاں فورم پیسہ کر دیا ہے ڈھمکا فورم پیسہ کر دیا ہے ان کے لئے بڑی سیکھ ہے یہ کہ کل پوری دنیا اسلام آباد میں اکھٹی ہوئی بھی تھی دیکھئے آپ کے علم ہے کہ کچھ لوگ ایشے تھے جو چاہتے تھے کہ پاکستان کو پندرہ اگست کے بعد جو بحول پیدا ہوا ہے اس کی آڑ میں پاکستان کے خلاف سینکشنز لگوائی جائیں ان کو موں کی کھانی پڑی کچھ شکست ہوئی وہ چاہتے تھے کہ جو اس وقت وہاں سیٹ اپ ہے آثورٹیز ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی انگیجمنٹ نہ ہو آپ نے دیکھا کہ انگیجمنٹ کا آغاز ہو گیا بہت سے وزراء خارجہ قابل ہو گئے ہیں بہت سے بفوت وہاں گئے ہیں ان کے بفوت باہر جا رہے ہیں اور وہ روابط کا آغاز ہوا ہے یہ کامیابی اور ان کو موں کی کھانی پڑی آپ نے دیکھا کہ اس کانفرنس میں اتنے شارٹ نوٹس پر جو منقض ہوئی اس میں دنیا کی پارٹسیپیشن اور جو محول تھا اور جو پیغام تھا اور جو ایک جمود تھا وہ ٹوٹا ہے برف پگلی ہے شروعات ہوئی ہے تو جو پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا دیکھنا چاہتے تھے تنہا کرنا چاہتے تھے کل کے جلاس نے ان کو واضح شیشہ دکھا دیا اور شاہ صاحب آپ کی طالبان وفد سے بھی ملاقات ہوئی مجھے بتائیے پاکستان کے حوالے سے کیا رسپونس ہے ان کا کیا گفتگو ہوئی ہے آپ کی بڑی پوزیٹی بات ہوئی ہے جو افغانستان کا نمائندہ وافت آیا تھا میری ان سے بڑی اچھی نشرت ہوئی اور میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ دیکھئے پاکستان ایک ہمسائے کے طور پر جو ذمہ دارانہ کردار ادار کرسکتا ہے ہم کر رہی ہیں ہمیں آپ کی طرف سے آپ کا رویہ جو ہے وہ بہت دنیا اس کو دیکھ رہی ہے جتنی آپ کے رویہ میں جو انٹرنیشنل ایکسپیکٹیشنز ہیں ان میں لچک ہوگی ان میں ایک پسپت بے شرفت ہوگی اتنا ہم آپ کے لیے بہتر محول پیدا کرنے میں آسانیاں پیدا کر سکیں گے اور آپ اپنے لیے بہتری کر سکیں گے تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ دنیا سے لا تعلق نہ رہیے آج کی اس گلوبل ویلیج میں ہمیں ایک دوسرے کا سہارہ ہے تو ضرورت ہوتی ہے سہارے کے ضرورت ہوتی ہے تو میں نے ان کی ختمت گزارش کی اور دیگر جو وفود ہیں ان سے بھی کہا کہ آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ صرف تعلیمان کو ذہنشنی کر کے اپنے فیصلے مت کیجئے آپ کی نظر میں وہ اٹھتیس ملین افغان ہونے چاہیے عوام ہونی چاہیے جو اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے جو دکت سے دو چار ہے صحیح شاہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے گفتگو کرنے کے لئے اور یقینا ہماری موجودہ گورنمنٹ کی جو خارجہ پالیسیز بہت سارے لوگ ویسے اس کے ہمیں محترف نظر آتے ہیں قصوری صاحب بھی ہمارے سے موجود ہے قصوری صاحب او آئی سی کا یہ غیر معمولی جلاس اسلامباد میں ہونا اس میں خواتین کے حوالے سے بھی بات کی گئے کہ خواتین کو با اختیار اب بنایا جائے گا ایک انجومن اس کے لئے اب تشکیل دی جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں خواتین کو جو جو مسائل ہیں اب ان کا حل نکلے گا اور اس ایک الگ انجومن کو بنانے میں پاکستان کی خواتین جو ہے ان کا جو مصبت امیج اجاگر کرنا دنیا کے سامنے بہت ضروری ہے کہ مددگار ثابت ہو پائے گا دیکھئے میں آپ کو بتا ہوں پاکستان تو خوش قسمتی سے ان ملکوں میں ہے جہاں کہ اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں میں نسبتاً خواتین نے کافی ترقی کی ہے میں یہ نہیں کر رہا کہ اتنی ہوگی جتنی ہونی چاہیے وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جس میں خواتین کو برابر کے مواقع محسر نہ ہو روزگار ہو آپ نے دیکھا کہ یہاں تو پوزیشن یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں بورڈ ایکزیمز میں لڑکییں جو ہیں وہ آگے آ جاتی ہیں اور کئی ایسے پروفیشنز ہیں جیسے کہ طب کا ہے تعلیم کا ہے اور اب تو میڈیا میں بہت سی خواتین آ رہی ہیں لیکن ہمارے دہات میں اور خاص طور پر کچھ ایسے قبائلی جو ہمارے علاقے ہیں اس میں خواتین کی پوزیشن ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے بلکہ میں کہوں گا خراب ہے لیکن جو معاملہ ہو رہا ہے دنیا کے باقی کئی ممالک اس میں خواتین کی پوزیشن تو بہت ہی خراب ہے اور یہ جو افغانستان کی پوزیشن ہے اس پہ تو واقعی ساری دنیا کو توجہ دینی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستالیبان کی جو حکومت کے نمائندے یہ آئے ہوئے ہیں اگر وہ برادر اسلامی ممالک کے خیالات ہی سن لیں گے تو کچھ نہ کچھ اس پہ ان پہ ضرور اس کا اثر ہوگا اجرال سر اوائیسی وزیر خارجہ جلاز میں بہت سی تقاریر ہوئیں تجاویز بھی سامنے آئے ہیں اندیشیں بھی ظاہر کیے گئے لیکن سعودی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ افغان عوامت کا اتحاد ہی ان کے سلامتی اور بیرونی مداخلت کے خاتمے کا حل ہے کیا کہیں گے دیکھئے سعودی عرب کا تو یہی اشارہ ہے نا کہ آل انکلوسیف گورنمنٹ ہو آل انکلوسیف گورنمنٹ کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ نہ سعودی کا یہ مقصد ہے کہ جو مخالفین تھے ان کو اللہ کے ساتھ حکومت میں پٹھا لیں لیکن یہ مطلب تو ضرور ہے کہ جو مطلب وہاں کی جو قومیتیں ہیں تاجک جو ہے تاریخی طور پر انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے حالانکہ پشتون ڈومینیٹڈ ملک رہا ہے احمد شاہ عبدالی کے وقت سے لیکن اس میں زبان دری بولی جاتی تھی جو لوگ کابل گئے ہیں انہوں نے بھی یہ دیکھا ہوگا ان کی خصوصی اہمیت ہے پھر اس کے علاوہ تاجکوں کے علاوہ وہاں اور بہت سی قومیتیں ہیں عزبق ہیں ہزارہ ہیں تو یہ ان سب کو شامل کرنا پڑے گا جو افغانستان کی حکمران کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ان کی حکومت ہے لیکن ایک ہوتی ہے وہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا اس وقت کوئی دور آئے نہیں کہ افغانستان کو کوئی خطرہ نہیں نہ افغان حکومت کو کہ اگر کوئی چاہے بھی تو ان کی جگہ دوسری حکومت آ سکتی ہے لیکن یہ خطرہ ضرور ہے کہ اگر حالات اسی نہج پر چلتے رہے اور معاشی طور پر افغانستان کی حالات ٹھیک نہ ہوئے تو یہ این ممکنات میں سے ہے کہ یہ علاقہ غیر بن جائے بین اللہ قوامی طور پر کہ جس دہشتگر تنظیم کا دل چاہے موٹھا کے یہاں آ جائے کیونکہ یہاں اگر حکومت نہیں رہے گی یہاں افراتفری ہو جائے گی غربت کے لوگوں کو بھوک کے لالے پڑ جائیں گے تو پھر تو خطرہ صرف جو پاکستان پاکستان کو تو خطرہ سب سے زیادہ خطرہ ہوگا اور ہے لیکن جو باقی کے جو اس کے ہمسائے ہیں اور امریکہ والے جو ہے اور یورپین یونین تو خیر ریفیوجیز بھی جائیں گے لیکن امریکہ میں اگر ریفیوجی نہ بھی پہنچے کیونکہ سمندر دو ہے بیچ میں لیکن جو لازٹ ٹائم نائن الیون امریکہ میں ہوا تھا یورپ یا افریقہ میں نہیں ہوا تھا تو اس لیے آج کے دور میں ضروری نہیں کہ وہ موجود ہوں دہشتگر تنظیم امریکہ کے اندر ان کے سپورٹرز امریکی سرزمین میں پیدا ہو سکتے ہیں تو یہ جو ہے ضرور خیال کرنا پڑے گا یورپ کو کہ ان کی طرح مہاجرین جائیں گے اور امریکہ کو کہ اگر اسی قسم کے حالات رہے تو ایسی تنظیمیں جو ہیں وہ مورز وجود میں آ جائیں گے افغانستان کے کہ وہ امریکہ کی جو ہے امریکہ کی اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا اور پھر آپ نے دیکھا کہ دائش جو ہے اس نے متعدد حملے کی ہیں طالبان کی آنے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے ایک افغانستان کے وزیر خارجہ جو بھی کہہ رہے ہوں ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ خطرات تو بہرحال موجود ہیں تو اس کا ایک راستہ سب سے بڑا راستہ ہے کہ بین الاقوامی برادری کو آپریٹ کرے اور دوسرا یہ ہے کہ طالبان جو ہیں بین الاقوام برادری بین الاقوامی برادری مسلم برادری ان سب کے خیالات کو کچھ اہمیت دیکھ خاص طور پر اس کو آل انکلوسیو گارنمنٹ یعنی دوسری قومیتوں کے چیدہ چیدہ نمائندگان اور یا چیدہ نمائندگان کا شد لفظ اس لیے مناسب نہیں کہ الیکشن توانی ہوا لیکن چیدہ چیدہ شخصیات جو جانی پہچانی ہو ان کو شامل کیا جائے خواتین کے رائٹس کو سیکیور کیا جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ضرور اثر ہوگا جو افغانستان کی حکومت کے نمائندے آئے ہیں جائے وہ جو مجھ کچھ کہیں کہیں گے تو وہ جو ان کا سرکاری موقف ہے لیکن بہرحال آج کے دور میں ریڈیو ٹی وی میڈیا جو لوگ افغانستانے بیٹھے ہیں اور جو افغانستان کی حکمران ہیں ان دونوں پر اس کا اثر ہونا چاہیے قصوری صاحب بہت شکریہ گفتگو آپ کر رہے تھے وائسی کا یہ بڑا اہم ازلاس ہوا ہے جس میں پاکستان نے ایک بار پھر دنیا بھر کو اپنی اہمیت سے آگاہ کیا ہے نہ صرف یہ بلکہ جو پڑوسی برادر ملک افغانستان اس کے حوالے سے بھی جو ریجنل طاقتیں ہیں ان کو اکھٹایا کیا آگے بڑھتے ہیں عام انتخابات سے قبل خیبر پختوخہ میں بلدیاتی انتخابات کی بات کرتے ہیں پہلا مرحلہ تھا یہ اور سترہ ازلا میں عوام نے بلدیاتی نمائندوں کا انتخاب کیا پی ٹی آئی کے گھر میں جی ایو آئی کی انٹری ہو گئی جمعیت علماء اسلام نے پشاور کو فتح کرنے کا دعویٰ کر دیا جی ای آئی رہنماء غلام علی کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت الیکشن جیت چکی ہے اگر نتائج میں تبدیل ہوئی تو پھر پارٹی فیصلہ کرے گی پشاور میں نتائج تاخیر کا شکار ہے رات گئے مختلف جماعتوں کے کارکن آرو دفتر پہنچے اور فارم سترہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا لیکن دوسری ہی طرف الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر میں اندراج کی وجہ سے نتائج میں تاخیر ہو رہی ہے غیر صدقاری و غیر حتمی نتائج کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے ابتدائی نتائج میں حکمران جماعت تحریک انصاف کو مشکلات کا زامنہ ہے سترہ نشستوں کے مکمل نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے حصے میں چھے اور آپوزیشن کے حصے میں آٹھ نشستیں آئی ہیں چار پر جی ایو آئی دو پر نون لیگ اور کے نشست پر بھی جی ایو آئی کی واضح برطری دیکھنے میں آ رہی ہے اور دوسری جانب سوابی میں بڑا اپسٹ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب پی ٹی آئی اور ترقی خاندان کو لگائے دھچ چکا سوائی وزیر تعلیم شہرام ترقی کے چچا بلند اقبال ہار گئے پی ٹی آئی تین میں سے صرف ایک نشست جیت سکی تحصیل سوابی میں پی ٹی آئی کے عطا اللہ کامیاب ہوئے ہزارہ ڈیویجن کے ازلہ ہریپور میں پی ٹی آئی کا صفایہ ہو گیا تحصیل میئر کی دو نشستوں پر نون لیگ نے میدان مارا جبکہ تیسری نشست پر نون لیگ سے ناراض آزاد امیدوار کو واضح برطری بھی حاصل ہے وفاقی وزیر عمر عیوب کے خاندان کو بھی ناکامی کا سامنا رہا اس دوران جیت کی خوشی میں ہوای فائرنگ سے بڑا نقصار بھی دیکھنے میں آیا پشاور کے نواحی علاقے سوری زائی میں گولی لگنے سے جی ایو آئی کے کامیاب کمیدوار زکریہ خان جانباق ہوئے غیر حتمی نتائج کے مطابق زکریہ خان جنرل کانسل کی نشست پر کامیاب بھی ہو گئے تھے اس کے علاوہ بھی کل پورا دن ہم دیکھتے رہے کہ کس کس طریقے سے تمام تر یہ جو معاملات ہے الیکشنز کے وہ ہوتے رہے ہیں یہ جو تمام تر معاملات ہوئے اس کے پولیٹیکل سیٹ اپ پہ تو ہم کریں گے ہی بات لیکن کل جو چیزیں ہوئی ہیں اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے ہم اتنا موڈرن زمانے میں آ چکے ہیں اتنا آگے آ چکے ہیں لیکن ابھی بھی ہم اگر دیگر دنیا میں الیکشنز دیکھیں وہاں کس طرح پرسکون طریقے سے ہوتے ہیں اور ایک ہمارے خطے میں آپ الیکشنز دیکھیں جہاں پہ ہوای فائرنگ سے معاملات شروع ہوتے ہیں بیلٹ باکس توڑنے تک آتے ہیں اور پھر بیلٹ پیپر جلانے پہ معاملات خطر ہو جاتے ہیں نہ جانے کب ہمیں ان چیزوں سے چھٹکانا ملے گا کب ہم جو ہے وہ ایک میچور پولیٹیکل نیشن من کے اوبریں گے بلکل فیصل میں یہی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ جتنے مرضی انتظامات ہو جائیں اس کے باوجود نہ تو ٹھپے لگنا رکھتے ہیں کیونکہ جو گرفتاری عمل ملائے گی وہ بھی ہم نے دیکھا نہ ہنگامہ آرائی ہونا رکھتی ہے جس طرح سے ہوای فائرنگ ہوئی جس طرح سے ایک ہنگامہ برپا کیا گیا پولنگ سٹیشنز کے بہار اندر وہ بھی ہم نے دیکھا یعنی سیکیورٹی کے بھی انتظامات ہیں اس کے باوجود ایک ایسی صورتحال دیکھنا جس پہ صرف افسوس کیا جا سکتا ہے اور پھر یہ کہنا کہ آنے والے وقتوں میں نہ جانے انتظامات مزید کتنے سخت کرنے پڑیں گے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے تو یہ ہم نے بتائی آپ کو اوکی پیگی کی صورتحال اور اس پہ ہم آفٹر بریک ڈسکسن بھی کریں گے ابھی یہ ہے کہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ لیں ملکم بیک اب بات ہو جائے فٹنس کی جو ضرورت سے زیادہ لائف سٹائل بنانے کی ضرورت ہے بیماریوں سے بچنے کا آسان حل بھی ہے اب مرد ہو یا خاتین ہو فٹ رہنے کا شوق اویسلی سب کو ہوتا ہے اچھا دکھنا بھی سب کی خواہش ہوتی ہے اور خاتین جو ہیں وہ تو اس معاملے میں زیادہ ہساس ہوتی ہیں جب خاتین کی بات کر رہے ہیں تو میک اصلاح مرے ساتھ موجود ہے میک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو دکھنا بھی اچھا ہے you know you want to feel fit as well ساری چیزیں ہیں لیکن میرا ایک شکوہ ہے اور وہ شکوہ یہ ہے کہ اگر زندگیوں پر نظر ڈالیں خاتین کی تو ایک سست طرز عمل دیکھنے کو ملتا ہے میرے گھر میں بھی جو میں پرابلم فیس کرتا ہوں میں جب اپنی والدہ وہ کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہے اتنا تو کام کر لیا کمرے سے اٹھے اٹھ کے کچن میں گئے اور ساری چیزیں کر لی ہو گیا اب آپ مجھے بتائیں خود انصاف کرے آپ being a woman کیا یہ exercise ہوئی نہیں یہ بالکل exercise نہیں ہوئی اور فیصل میں ہے تو اس طرح کی exercise سے بالکل rely کرتی نہیں کیونکہ میں گھر کا کام آپ تو کچن جاتی نہیں ہے یہ بہت زبردست آپ نے بات کی ہے یہ دیکھنے والے یہ دیکھنے بہترین یہ ہے یہ بہت اچھی بات کیا تو مجھے لگتا ہے یہ کہ جم جانا بہت ضروری اور اب میرا یہ معنی ہے کہ تھوڑا سا جروجان خواتین کا سپیشلی وہ یوگا کی طرف بھی بہت زیادہ آگیا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس جیسے ہم نے ذکر کیا نا کوویٹ کا اگر آپ کے پاس جم جانے کا وہ نہیں مل رہا آپ کو موقع تو آپ یوگا پہ ریلائے کرتے ہیں گھر پہ گھر سے یوگا وغیرہ شروع کر دیتے ہیں ہاں ایکزیکٹلی فٹنس ایکسپرٹ آئیشہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں آئیشہ سے ہم بات کریں گی کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایکسپرٹیز رکھتی ہیں تو وہ ہمیں زیادہ بہتر بتائیں ایشہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے جس طرح سے ہم بات بھی کریں کہ کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ گھر میں رہ لینا انکلوڈنگ میری اممہ فیصل کی اممہ ایون میری بہن بھی وہ کہتے ہیں کہ جی گھر کا کام کر لیا ہے کچن میں برطن دھو لیے اوپر نیچے آپ نے جو ہے وہ تھوڑا کام کر لیا آپ اوپر والے پورشن میں بھی چلے گئے نیچے والے بھی میٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے ہلکی پھر کی صفائی بھی کروا دی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ایکسرسائز ہے Do you really think کہ ایسے ایکسرسائز کا خواتین کو فائدہ ہوتا ہے Can you repeat her question because وہ اتنا کلیر موچے وہ کہہ رہی ہیں کہ وہی والی بات کہ وہ سمجھتی ہیں خاتین کہ ہم گھر میں دردر کام کر لیا اور یہ سب کر لیا پورے دن ہم کام کرتے رہتے ہیں تو کیا اس کو آپ ایکسرسائز کہیں گے نہیں ایکسرسائز اس کو میں تو نہیں کہوں گی بڑ یہ کہ obviously ان کو ٹائٹنیس ہو گی they feel کہ ہم نے بہت سارا کام کیا ہے اب بس ہماری جو فیزیکل ایکٹویٹی ہے وہ ہو گئی پوری ہم تھگ گئے ہیں and you know that is it but you know ایکسرسائز وہ ہوتی ہے جب آپ کنٹینویٹی میں ایک you know 25-30 منٹس even when you're when you're like into an activity جہاں پہ آپ کا بڑک نہ ہے آپ کا ہرٹ ریٹ بہت اپر ہو you know you feel tension in your muscles that is called exercise ہاں اگر جو گھر میں خواتین ہیں جو جھارو پوچھا کر رہی ہیں you know وہ چادریں بھی جھارتی ہیں bedsheet بھی اور you know جھڑکی بھی کرتی ہیں زور زور سے it's you know your arm work out اگر آپ سہی انٹینسیٹی سے اور اچھے سے سفائی کر رہی ہیں تو اگر آپ جھارو پوچھا کر رہی ہیں you know continuity میں آپ کرتی رہے ہیں and then you'll feel کہ ہاں تھوڑا بہت ہو گیا but you know still you need some activity جہاں پہ آپ کو لگ کے آپ کو exercise کرنا پڑتی ہے for example جو گھر میں خاص اور پہ میں ان کے لئے کہوں گی بجائے اس کے کہ exercise کو attempt کریں آپ walk یا jog کر لیں سب کو آتی ہے walk کرنا we have learned walking since we are like we were like nine months old yeah جب سے ہم نے start کر دیے walk تو کسی کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے but yeah when you're working out at home you need to learn exercise you know i won't tell women who are at home جو یہ کہیں گے کہ ہمیں work out بتا دیں گھر پہ کرنے کے لئے تھوڑی بہت میں بتا سکتی but you know مجھے صرف اور سب ڈڑی ہوتا ہے کہ وہ injury گھر پہ نہ ہو جائے for example score is a basic exercise everybody knows you know everybody know but you know if you're doing it the wrong way وہ آپ کو کیا کرے گا آپ کا نہیں injury کردے گا بجائے اس کے کہ exercise کے لئے اور motivate اور ڈی motivate ہو جائیں گے صحیح تو it's better to walk or jog it's very safe than working out but yeah there are some you know simple simple move which you can do at home تو جب تک میں آپ سے request کروں گا کہ آپ کچھ simple moves ہیں وہ پلیز یہاں کے بتائیں اب تک مہیک بتائیں آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھی اور باقی یہ بھی میں ایک سوال پوچنا چاہ رہی تھی جو کہ میرے خیال سے کہ بہت ساری خواتیم کا یہ سوال ہے جو کہ اس وقت ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوں گی کہ ہم کرتے ہیں کہ ناشتے میں اچھا ہم نے یہ کیا کہ پراتھا کھا لیا پھر دوپہر کو بھی ہم نے ایک اچھا خاصا میل لیا پھر اس کے بعد بچے اگر باہر سے آگئے ٹویشن وغیرہ پڑھ کے تو اممہ نے ان کے ساتھ دوپہر شام کی چائے کے ساتھ کچھ منچنگ کر لی پھر رات کو اچھی خاصی آپ کا جو ہوتا ہے آپ کا ڈینر بھی آپ کا اچھا خاصا ہوتا ہے تو وہ خواتین جو کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ نہیں ٹھیک ہے اچھا ہلکی پھلکے موف تو آپ گھر میں کر سکتے باتیں ہارڈ ایکسرسائز آپ نہیں کر سکتے پھر ان کے لیے ایک ڈائیٹ کومبو بھی ہوگا اچھا آپ اپنے میل کو بھی کم کر لیں اگر آپ نہیں جا سکتے جم گھر میں رہ کے ہلکی پھلکی ایکسرسائز یا یوگا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی میل کے اوپر بھی دہان دے تو میں چاہوں گی کہ پوچھ لے آئیشہ سکرسائز اوکی ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کہ ہم ڈائیٹ والے پارٹ پہ آئیں سارے چیز کچھ لوگوں کے لیے 50 50 60 40 70 30 ڈائیٹ 30 ایکسرسائز لیکن وہ بہت سارے سیونٹی پہ بھی دیان نہیں دیتے اور 30 تو بلکل ہی دیتے آئیشہ میر میں آپ سے دخواست کروں گا سمال بلکل چھوٹی جس میں انجری کا بھی ڈرنا ہو کیونکہ ہوتا ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں تو ہماری جو باڈی ہوتی زنگ لگے لوہی کی طرح ہوتی جو کرنگ کرتی ہے جگہ جگہ سے آواز آرہی ہوتی ہے تو کس طریقے سے پہلے ہم سٹارٹ کریں آپ کو چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز جو خواتین جب کیا ہوتی باڈی لیکن یہاں لیکن یہاں آپ کا انکل مہ بھی اتنے سرونگ نہ ہوں تو آپ کو اس کے لئے اس کا بگنر ورشن جس برگنے آپ تابعید رہے پیدار جنٹلی 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 تپ تپ نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی اس کے بعد کھڑے کھڑے ہی میں بتا رہی ہوں اپنے ہاں ہاں تیمپل پہ رکھے الگ پیچھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ پیشلی خواہد Ferrari آپ پیشلی خواہد کھڑے خواہد آپ پیشلی خواہد زمین آپ پیشلی خواہد پیشلی خواہد مہ properلان کے بعد رہے پیشلی خواہد دیکھنے ہوں گے پھوڑی سی مشکل ہے فیصل یہ ہے ہاں ہو سکتی ہے تو یہ والی ایک سائز ہے یہ ساری میں آپ کو کارڈیو کی بتا رہی ہوں بیگنر ورژن اور پھر اس کے علاوہ لیکھ فر ایک سامپل اچھا لیٹ می آسک اب جیسے کہ بہت ساری ایک سائز جیسے ہائی نیز ہیں ہائی نیز کی سائنس ہی ہوتی ہے کہ آپ کو نیز اپنی اوپر کرنی ہے ایسی بات ہے بہت سارے لوگ ہائی نیز کے نام پہ جائے نا وہ اپنا انکل ہائی کر رہے ہوتے ہیں خالی ان کے ذریعے وہ انکل اوپر آ رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے بڑی زبردست ریپلیسمنٹ بتا ہی ہے کہ اگر آپ سے تیز والے ہائی نیز نہیں ہو رہے یہ ایک ایڈوانس کائیڈ آف موو وہ بیگنر لیول پہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کی باڈی کنڈیشن نہ ہو اوکے ان کے سکران سکران بیگنر لیول پہ اگر آپ کو سکران سکران بیگن کریں میں ہی بہت سکران بیگنر لیول پہ But I'm going to show the side view Yeah, yeah, that's the right thing Right, first you're standing shoulder width apart ہمیش اپنا balance ہی رکھیں Regular squat سے شروع کریں بجائے اس کے کہ narrow لے کر آئیں یا wider لے کر آئیں اس سے balance loose بھی ہو سکتا ہے Okay, shoulder height جو length ہے اس پہ Shoulder width apart جس طرح آپ کے shoulder ہے اس پہ ہی آپ کی legs آئیں گی Right, you're standing shoulder width apart Now you're pushing yourself back Okay آپ نے waist کو پیچھے پیچھ کریں گے And you're sitting like you're sitting on the chair You're going down and keeping your back straight ٹھیک ہے, اچھا اس میں یہ یہ یوں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ knees کو آگے مت لے کر آئیں بکیز آپ کا پورا اوپر والا body weight نی کے اوپر آئے گا ہمیں نہیں چاہیے ہمیں تھائیس کے اوپر چاہیے تھائیس کے اوپر لانے کے لیے you are going to push yourself back coming up and standing up اور یہ جو لوگ یہ بھگن کر رہے ہیں ان کو ہفتہ لگے گا اس پہشان میں گے Thank you so much for your time آپ نے بڑا زبرزکیر آگے آنے والے دنوں میں بھی آپ نے لازمی آنا ہے بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ جب آپ exercise کر رہے ہیں تو آپ کا posture بڑا ڈیفرنٹ ہو اس سے بہت ضروری ہے کہ آپ exercise تو کر لیں اس سے بہت ضروری ہے کہ آپ break تو لے لیں ایک break لیں اس کا دوبارہ حاضر ہو آگے بڑھتے ہیں کتنی خوش آئین بات ہے کہ ایک ایسے وقت میں ہماری movie industry flourish کرتی جا رہی ہے کہ جہاں آج سے پانچ سال چھ سال پہلے شاید سوشا بھی نہیں تھا کہ ہم مختلف موضوعات پہ وہ موضوعات جن کا مجھ سے اور آپ سے تعلق ہے وہ موضوعات جو کھیتوں اور لاچا اور ڈنڈا کلچر سے کلاشن کاف کلچر سے نکل کے اب ہمارے گھروں کی اور ہمارے اپنی کہانیاں بیان کریں گے ہمارے اپنے اداروں کی کہانیاں بیان کریں گے ایک ایسی کہانی ایک ایسی ہی مووی کہ جو بہت زبردست ہونے جا رہی ہے جس کا نام ہے کہے دل جدھر کس حساب سے یہ تمام تر معاملات چلے ہیں کہاں کہاں یہ شوٹ ہوئی ہے اور جب مناظر تو بہت ہی خوبصورت مجھے نظر آ رہے ہیں کیوں نہ پہلے ایک ٹریلر دیکھ لیتے اس کے بعد ان کی کاسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے اور اچھی بات یہ کہ اس میں تھوڑا سا میڈیا کا ٹچ بھی ہے تو وہ بھی سوالات ہم کرتے ہیں کہے دل جدھر تو ہم کاسٹ ہے ایدھر کامران بھاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے فلم کو پروڈیوز کیا ڈریکٹ کیا اس میں انہوں نے ایک بھی کیا ہے کامران بھائی تینکیو سو مچ اس کے علاوہ روما مائیکل ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک ریسرچ کے طور پر آپ نے یہ رولنے بھائی اور اس کے علاوہ بڑے اچھی کاسٹ ہے اس میں منشا پاشا بھی ہیں تو کامران بھائی آپ سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں ٹریلر تو ہم نے دیکھ لیا مجھے بتائیں تھوڑا سا what is the film all about کیا اس کے پیچھے آئی ڈیا کنسیف کیا and how was the shoot کیونکہ میں کچھ دیکھ رہا ہوں میرا ٹوریزم میں بڑا زبردست انٹرسٹ ہے تو کچھ آپ نے scenes بھی اس میں تھی ان کی یونیورسٹی لائف سے اور پھر وہ آگے چل کے ان کی پریکٹیکل لائف بینڈ ہوتی ہے یہ ان خوابوں کی بارے میں ہے ان وہ جو انسان اپنی کالج یونیورسٹی لائف میں سوچتا ہے کہ میں اپنے آپ سے بہت سچا ہوتا ہے میں دنیا بدل دوں گا میں تبدیل ہی لیا ہوں گا اور پھر جیسے جیسے وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے وہ ایک سسٹم کا پارٹ بنتا جاتا ہے پھر ایک ایسا انسیڈ ہوتا ہے جس سے وہ لوگ باقی سارے دوست واپس اسی خواب کو دوبارہ لے کے جیتے ہیں اور ان کے اندر ایک چینڈ بدلاؤ آتا ہے جنیت خان اس میں لیڈ پلئے کر رہے ہیں ایک کرپ پولیس آفیسر جس کے اندر ایک بدلاؤ آتا ہے منشا پاشا ایک ٹی وی آنکر ہے آپ لوگوں کی فیلڈ سے تعلق ہے روما مایکل جو ہے ایک جنرلسٹ ہے جو کی ریسرچ ورک کرتی ہے اور فلم کی پروڈیوسر اور میرا کیریکٹر ایک میزیشن کا ہے جو کہ ان چاروں دوستوں کا بہت ہی مین ایک پلوس بڈی ہے اس طرح کی کہانی ہے اور اس کے بعد زندگی میں جو آگے بدلاؤ آتا ہے وہ دکھائے اور اس میں ایک بڑا سٹرونگ میسیج ہے کہ سی نو تو ڈرگز کیونکہ انٹی نرکوٹکس فورس پاکستان اس میں ہمارا ساتھ ان بورڈ ہے اور ہمارا ایک میسیج اس فلم میں کلیر ہے کہ ڈرگز کلز تو وہ ہم نے کوشش کیا اس کو ایک بڑے ایک انٹرٹینمنٹ اور کمرشل انداز میں بتانے کی میک پلیز چپ ان اچھا بلکل روما سے میں پوچھا چاہوں گی کیونکہ ایک ریسرچ جنرلسٹ ہے وہ اور جنرلسٹ کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہوتی کیونکہ ہم جی رہے ہیں یہ زندگی تو ہمیں آئیڈیا ہے تو روما کتنی مشکلات کا سامنا رہا آپ کو کیونکہ ظاہرہ ہے ایک کریکٹر میں ڈھلنا اس کا مطلب کہ پورا آپ نے اس کریکٹر کو پڑا ہوگا اس پہ پہلے ریسرچ کی ہوگی پھر ایک جنرلسٹ ریسرچرہ بنی ہوگی کافی مشکلات کا سامنا اتنی ڈیفکلٹیز تو نہیں ہوئی شوٹ میں مجھے شروع میں تھوڑا ایشیوز ہوئے تھے کیونکہ میرا ڈیبیو تھا اور میں ایکٹنگ میں اتنی پریکٹس نہیں تھی میری لیکن کامران نے چلال بھائی نے اور عدیل نے کافی help کی تھی میری اور اس کے علاوہ جو کریکٹر ہے وہ بہت سٹرانگ کریکٹر ہے اور اس میں ڈرگز پہ جو ساری ریسرچ ہے وہ میرا کریکٹر کرتا ہے نینا کرتی ہے اور ہمارے فرنڈ کا آپس میں کانفلکٹ بھی ہوتا ہے جنید بھائی تو ہمارے جس کو کہتے ہیں میوزک لیجنڈ ہے بلکل اور منشاہ اس کے ساتھ کام کر کے کیسا آپ کو محسوس ہوا جیسے کہ بہت ساری فیلز میں میں یہ تو نہیں کہہ رہا صرف ہماری فیلز میں بہت ساری فیلز میں ایسا ہوتا ہے جو سینیر ہوتا ہے اس کا روب دب دب ہوتا ہے ہاں بھائی میرا اتنے بجے شورٹ ہے میں اتنے بجے آنا ہے اور اتنے بجے پھر میں نکل جانا ہے اس کے بعد میں تو how was the experience working with these guys first day میں بہت زیادہ confused سی کہ first day والا سین تھا اس میں جنید کے ساتھ first shot تب میں confused سی second shot تھا ہمارا منشا اور جنید کے ساتھ لیکن اس کے بعد comfortable ہو گئی تھی آہستہ آہستہ اور دونوں بہت اچھے ہیں بہت help کی ہے سب نے میری شوٹ میں اور comfortable تھی میں سیٹ پہ تو مجھے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوا یعنی کہ بات یہ ہوتی ہے مہنک کہ آپ آہستہ آہستہ چیزیں آپ لے کے چلتے ہیں اور پھر جب آپ کی cast یا آپ کی team اچھی ہو helping ہو caring ہو تو آپ بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو کر سکتے ہیں اچھا کاملان اتھیکہ آٹو صاحبہ اب اس میں موجود ہیں بڑی منجھ ہوئی بہت سینئر عدکارہ ہیں وہ اور اب یقیناً ان کے ساتھ کام کرنا ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے تو جیسے فیصل نے سینئوریٹی کا ذکر کیا تو کبھی کبھی سیٹ پہ ایسا ہوتا ہے جھونجا ہو جاتی ہے یا کوئی آپ کو پسند نہیں آرہا ہوتا رول آپ فوراں چینج کروا دیتے ہیں تو ایسا اگر کچھ دیکھنے میں آیا ہو یا سیٹ پہ کسی ایک ہی لڑائی زیادہ ہوئی ہو تو وہ کون ہے نہیں میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں سیٹ سے پہلے کی بات بتاتا ہوں جب ہم اتھیکہ مائم کے پاس یہ سکرپ لے کے گئے تھے تو اس وقت یہ جو character play کریں deputy director anti-narcotics force یہ character ایک میل character تو انہوں نے کہا مجھے ان کا دوسرا character مجھے تو انہوں نے کہا میں یہ character کروں گی تو میں میں نے کہا مائم پورا بدل جائے گی چیز کہنے لگی کوئی بات نہیں لیٹس ٹاک اپاوٹ وومن امپاورمنٹ اور میں play کروں گی anti-narcotics کی جو ایک deputy director تو وہاں سے یہ سفر سٹارٹ ہوا تھا اور اس کے بات جب میرا پہلا سین تھا اتھیکہ مائم کے ساتھ تو وہ اتنی سینئر اتنی ایکسپیرینس اتنی بریلینٹ ایکٹریس تو میرے لیے بڑا میں تھوڑا سا نروس تھا پھر مجھے سپورٹ کیا میرے director نے دیل پیکے نے اور پھر ہم نے آپ دیکھے گا فلم میں آپ کو انشاءاللہ کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ ہماری سارو کی chemistry بڑی میچ کی اور سب نے بہت اچھا پرفارم کیا اور کہیں پہ جیسے آپ نے پوچھا کہ کوئی ایسے واقعات تو اوورال اس پوری فلم میں سارے لوگ ساجد صاحب عتیقہ جی جنید منشاہ روما دینو سب لوگوں نے اس کو ایک بالکل اون کر کے کام کیا تھا اس ای فیملی تو بہت انجوائی کیا بہت مزے مزے کہ پوزیٹیو چیزیں دینی ہوتا ہے کہ آؤٹڈور جب ہم کرتے ہیں تو بڑا مزا جب ہم موویز دیکھتا ہوں اور موویز کی جو آؤٹڈور شوٹس ہوتی ہیں آپ کے لوکیشن شوٹس ہوتی ہیں آپ نے کون کون سی لوکیشن اس میں استعمال کی میں اس لئے پوچھا ہوں بکاوز ہم دیکھیں پڑوسی ملک نے اپنی جو ملک کی جو ٹریول اور ٹورزم ہے اس کو اپنی موویز سے بڑا پروموٹ کیا ہے ہمارے ہاں چیزیں اتنی سیدھی نہیں تھی ہماری انڈسٹری میں تو موویز بننا شروع ہوئی ہیں اور اتنے والیوم کے ساتھ بننا شروع ہوئی ہیں پہلے تو یہی بڑی اوورویلمنگ بات ہے دوسرا یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کون کون سی لوکیشن پر آپ نے شوٹ کیا ہے اور لوکیشن پر شوٹ ہی آپ نے کیوں کیا what was the idea behind that اچھا جی اس میں ہم نے شوٹ کیا ہے پورے کے پی میں یعنی کہ سیف الملوک کاغان نران ایپٹ آباد پلاس ہم بلوجستان گئے گوادر اس کے بعد سندھ میں ہم نے شوٹ کیا ہے کراچی میں بیسکلی پورا اچھا لوکیشن پر کیوں گئے کیونکہ سین کی ڈیمانڈ تھی ایک روڈ ٹرپ پر جاتے ہیں وہ لوگ چاروں دوست تو روڈ ٹرپ پر یوزلی ہم لوگ اپ نورت ہی جاتے اور اکٹوبر کے اینڈ میں ہم نے شوٹ کیا تھا جس وقت وہاں پہ سردیاں شروع ہو چکی تھی اور ٹیمٹریچر تھا زیرو ون کے قریب اور ہم نے اس میں آپ دیکھے گیا رافٹنگ وغیرہ کی ہے اور ہم لوگوں کو تھنڈے برف والے پانی میں ننگے پیر بیٹھ کے وہ سینز بار بار ٹیک کرنی پڑی تھی گیلے ہو رہے تھے اور بہت لیکن انجوئی بھی کیا پھر برف پڑ رہی تھی سنو فال کے دوران شوٹ کیا تو بہت بہت انجوئی کیا یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے مطلب اوویسلی بکرس یہ آپ کا ڈیبیو تھا تو اوویسلی ڈیبیو میں آپ بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں مائنڈ میں ہوتی ہیں کہ میں یہ ٹھیک کر لوں مجھ سے غلط نہ ہو جائے تو بندہ ویسے تھوڑا سا کھل نہیں رہا ہوتا پھر یہ والی چیزیں جو برف پڑ رہی ہے رافٹنگ آپ کر رہے ہیں تو ٹھنڈا پانی وہ ایک بار آپ ہاتھ ڈالیں تو نم پڑ جاتا ہے ہم لوگ فریز ہو رہے تھے ابھی جب آپ ایک شوٹ دے دیں ٹھیک ہے اس ساری فریزنگ سیچویشن میں پھر آپ کا پروڈیسر ڈیریکٹر بولے ایک اور تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی مجھے ذرا یہ بتا ہے کیے تھے اس نے بتاؤ کتنی دفعہ ہم نے ایک کافی دفعہ بار بار ٹھیک کرتے تھے اور ہم لوگ کہتے تھے نہیں جلال بھائی بھائی سب بہنیوں نے جلال بھائی نہیں نہیں صحیح نہیں ہوا ایک دفعہ اور کریں گے لیکن مزہ آیا تھا ہمیں شوٹ پہ بہت مزہ آیا تھا اچھا آپ کا ایک جانلیسٹ کا کردار ہے نا تو کیا آپ نے کیا کیا کیونکہ جو جیسے بہت سارے لوگ جیسے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں بڑے مدے کی دندگی بھائی واہ واہ بڑے مدے کی دندگی ہے ایک جانلیسٹ کا جب آپ نے رول کو کنسیف کیا تو آپ نے اس کو میتھرڈ ایکٹنگ میں کیسے تبدیل کیا کیا کسی جانلیسٹ سے آپ ملے آپ نے پوچھا کیا کام کرتے ہو کس طرح کرتے ہو تو کیا آپ نے کس طریقے سے اس رول کو سٹڈی کیا میں نے کسی جانلیسٹ سے نہیں جسکس کیا کامی جلال بھائی ان لوگوں نے مجھے سکرپٹ بتائی تھی جب انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرا کریکٹر ایسا ہے اور میں نے اس کے اندر انوالل ہونا میں نے اپنے آپ کو فیل کرنا ہے کہ میں یہ ہوں اور میری مطلب تھنکنگ ایسی اور میں اس طرح سے تو میں نے اس کے لیے پریکٹس کی تھی کافی زیادہ اور ویسے میں کہوں گی کہ جانلیسٹ کی جوب بہت ٹاف ہے اچھا ویسے اب ایسا انہوں نے خود ایکسپیرینس کیا نا تو اب انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ جانلیسٹ کی جوب کتنی ٹاف ہوتی ہے اچھا کامران جیسے اب آپ اتنی چیزیں بتا بھی رہے ہیں اور روما بھی بتا رہی ہیں کتنے سینز ہیں اور پھر ری ٹیک بھی ہوا اور جناب بڑی اچھی اچھی جگہوں پر شوٹ بھی ہوا ہم اس کو دیکھیں گے کب سینماز میں کب آئے گی کیونکہ اب بتا بھی بڑھتی جاری ہے سائرہ جب کسی چیز کے بارے میں آپ سنتے ہیں تو پھر جو ہے وہ جیسے کہ آپ ہی گئی ہوئی ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کے آنے کے بعد ریسپونس کیسا رہا ہے جی مہیک بلکل صحیح آپ نے کہا یہ ابھی ٹرائیڈی کو ریلیز ہوئی ہے سیونٹین ڈیسمبر کو اور ریسپونس بہت اچھا آ رہا ہے ہمارا ایکچولی اب یہاں پہ ایک نیشنلزم اور پیٹری آٹیزم بھی نظر آنا چاہیے کیونکہ ہمارا کمپیٹیشن ہے سپائیڈر مین سے ہمیں بہت لوگوں نے کہا تھا کہ جی سپائیڈر مین آ رہی ہے آپ ابھی فلم ریلیز نہ کریں تو میرا یہ کال تھی میں نے اپنے ڈسٹریبیوٹر کو بولا کہ نہیں جی مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری فلم اچھی ہے اور ہمیں مجھے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سپائیڈر مین بہت اچھی فلم ہوگی لیکن یہ ہماری اپنی made in پاکستان پاکستانی کانٹینٹ ہے اور مجھے اپنی عوام پہ اپنی پبلک پہ پورا بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے کوئی بھی اگر کوئی میچ ہو انٹرنیشنلی پاکستان کا کسی بھی مول سے تو لوگ پاکستان کو ہی سپورٹ کرتے اور لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں میں صرف ریکویسٹ یہی کروں گا ایکزیپیٹر سے کہ کیونکہ کمرشلی وائبل ہوتا ہے سپارڈر مین کی اور بکنگ ہوتی ہے تو ہمیں سکرینز ملیں کیونکہ اگر ہمیں سکرینز نہیں ملیں گی تو پھر ہم اگر ہمیں پلینگ فیل ملے گی تب ہی ہم کمپیٹ کریں گے تو ہمارا فرائیڈے ساترڈے سنڈے ہمارا گراف یوں ہی جا رہے اور ورڈ آف ماؤت جو ہمیں مل رہا ہے جو ریویوز آ رہے ہیں پریس کے وہ ایکسلنٹ آ رہے ہیں آپ اپنی میڈیا ٹرنٹی میں بھی آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلم کے ریویوز بہت پوزیٹیو آ رہے ہیں کیونکہ فلم میں بہت سٹرونگ میسج ہے فلم کا سکرین پلے بہت اچھا ہے فلم کی میوزک بہت سٹرونگ اس کی نٹنگ بہت اچھی ہوئی ہے اس کی ایڈٹ بہت اچھی ہے تو جترے ہمیں 9 out of 10 سے کم ابھی تک کوئی بھی کہیں بھی مارکس نہیں مل رہے ہیں رائیت تینکیو سو مچ بکر میں تو یہ جا رہا ہوں مووی دیکھنے کیونکہ اس میں سیفل ملوک جین کے بھی شاکس ہیں اس میں کن ملیر کے بھی شاکس ہیں اور اس میں کراچی کے چینہ پورٹ کے بھی شاکس موجود ہیں کارمان بھائی صاحب تینکیو سو مچ روما it was a pleasure talking to you for the movie ابھی گاونر سٹیٹ بینک کفتگو کر رہا ہے آپ کو لے شرط ہے میٹنگ کا یہی ہے کہ اگلے سال کا جو ہم نے ٹارگیٹ ابھی جو سیٹ کیا ہے اس پہ ہم ایک مل کے ایسا ایکشن پلان بنائیں کہ سب کو کانفیڈنس آئے کی یہ ٹارگیٹ اچھی ہو اب میں اپنے آخری پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آج ہم نے ایسی ایسی کی میٹنگ ملتان میں کیوں گئی دوسرا جو پچھلے سال کی پرفارمنس رہی ہے اس کے تھوڑے سے فگرز میں آپ کے ساتھ اور اس پہ ان دونوں پوائنٹس پہ آج کی ایسی ایسی میٹنگ میں کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی سب سے پہلا لکھتا یہ ہے کہ ہم آج ایک ایگریکلچر فنینس سکورنگ موڈل جو ہے اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے یہ ہم نے جو دیگر میٹرکس ہیں کہ بینکس ایگریکلچر سیکٹر میں کتنی فنینسنگ دے رہی ہیں اور کتنی پرفارمنس دکھا رہے ہیں اور خاص کر جو جو انڈرسر بیریاز ہیں ان کو کس طرح وہاں پہ فنینس زیادہ پہنچا رہے ہیں اس میں فیرنس اور ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ایک ہم نے ایگریکیٹ سٹیٹسٹک بنایا ہے یعنی کہ ایک ہی فگر سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ بینکس کی اس میں پرفارمنس کیا رہی ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر ہم تھوڑی ٹرانسپیرنسی لائیں گے بینکس کے لیول پہ کہ ایگریکلچرل لینڈنگ میں وہ کس حد تک اپنے ٹارگٹس کو عبور کر رہے ہیں کس حد تک پشلے سال کی نسبت اپنی ڈسبرسمنٹس کو بڑھا رہے ہیں اور جو اس میں دیگر میٹرک جو ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے تو پھر جو عام پبلک ہے اور خاص کر جو اگریکلچر سیکٹر کے سٹیکھولڈرز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا انڈیکیشن ملے گی کہ کون سے وہ بینکس ہیں جو اگریکلچر فنینس میں آگے اور تیز تیز کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا اشارہ ملے اور تھوڑا سا حوصلہ بھی ہوئے کہ کچھ ایسے بینکس ہیں جو اس سیکٹر کو واقعی اس پہ بڑا زور دے ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر ہوئے گا کہ کون سے وہ بینکس ہیں جہاں پہ اگریکلچر فنینس پہ آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے معاشرے کے اس حصے کی اس طبقے کی جو ہر وقت ہر جگہ ہر دن ہمارے درمیان رہ کر ہماری زندگی کے لیے کردار ادا کرتا ہے ہمیں شاید نظر نہیں آتا وہ جب پورے سال یعنی پارہ مہینے روزانہ صبح و شام بے حساب محنت کرتے جن کی وجہ سے ہمیں آٹا دال چاول چینی اور دیگر بے حد ضروری اشیاء مہیا ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں کبھی یاد نہیں کرتے ان کی محنت کو کبھی سراتے نہیں ہے آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہم بات کر رہے ہیں کسان بھائیوں بہنوں کی جو کہ دن رات پورا سال محنت کرتے ہیں خواہ کیسا ہی موسم ہو حرافات کا مقابلہ کرتے ہیں اپنی زمین اپنی مٹی کو سینچتے ہیں نہ صرف ہمارے گھروں کی غزائی ضروریات کو ممکن بناتے ہیں بلکہ پاکستان کی برامدات میں سب سے پڑا کردار ادا کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم معاشرے کے اس سیگمنٹ کو اپنے شو کے پلیٹ فارم سے اپنے چینل کے پلیٹ فارم سے سلام پیش کریں اور گفتگو کریں اس بہت ہی اہم موضوع پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فادمہ فرٹلیزر گروپ پاکستان سے نیشنل مارکٹنگ مینجر رابیل ستوزری رابیل تینکیو سو مچ فور یور ٹائم مجھے بتائیں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کسان یا ذریعی سیکٹر کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے عام لوگ ہوں معیشت یا پھر ملک کے لئے سلام علیکم جی اور بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے میں آپ کو تھوڑے نمبرز بتاؤں گی ہمیں ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں اور ہمارے ملک میں 8.2 ملین فارمز بہن اور بھائی ہمارے کسان بھائی کام کرتے ہیں جو ہمارا جی ٹی پی ہے ٹوٹل پاکستان کا اس میں ایگریکلچر 19% کی کانٹریبیوشن کرتا ہے اور اوورال جو ہماری پاکستان کی ورک فورس ہے 38% ورک فورس کی کانٹریبیوشن ایگریکلچر سے آتی ہے اور ایک نمبر جو میرے دل کے بڑے قریب ہے اس پاکستان کی ایگریکلچر میں ڈیریکلی اور انڈیریکلی 22 ملین عورتیں کام کرتی ہیں تو آپ ان نمبر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کانٹریبیوشن ہے ہماری ملک کی طرف لیکن ان کسان بھائی اور بہنوں کے بارے میں نہ کوئی بات کرتا ہے نہ ان کو کوئی خراج تحسین پیش کرتا ہے تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں بالکل اچھا رابیل جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے ہم جو ملک ہے ایک ذرائی ملک ہے پھر ہماری معیشت کی مین اگر ہم یہ کہوں کہ بیک بون ہے ہماری ایگریکلچر ہمارا تو غلط نہیں ہوگا لیکن جو حقوق ملنے چاہیے کسان بھائیوں کو وہ نہیں ملتے پورے سال میں اگر ہم ایک دن صرف کسان کسان کرتے رہیں گے تو ایڈونٹ ٹنگ سو کہ وہ جو حق دار لوگ ہے سپیشلی کسان کیونکہ اپنا پسینہ بھی بہاتے ہیں پورا دن محنت کرتے ہیں دھوپ میں بھی گرمی ہے سردی ہے وہ پرواہ نہیں کرتے بٹ ان ریٹن انہیں وہ چیز نہیں ملتی میرے خیال سے اس چیز کو پاکستان میں چینج ہونا چاہیے آپ کو بھی ایسے لگتا ہے جی بالکل اور یہی thought process تھا ہم نے جو یہ کیمپین لانچ کی ہے 2019 میں تین فیکٹرز تھے کہ ہم نے ایک کسان ڈے کریئٹ کیا سب سے پہلے تجھے آپ اور میں ہم جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں جو پہنتے ہیں کوٹن ہوگی ڈالے ہوگی آٹا چینی فروٹ سبزی ہمارے گھروں میں تو آرام سے آ جاتا ہے بٹ ہم اور آپ کیا یہ انڈسٹین کرتے ہیں کہ وہ جو کسان ہیں وہ پورا سال اپنی محنت اپنی مشکت اپنا خون پسینہ ان پروپس میں لگاتا ہے اور تب تک جا کے ہمارے پاس یہ چیزیں آتی ہیں تو بہت ضروری ہے ہم آربن سوسائیٹی کو یہ انڈسٹین کرنا اور اپریشیٹ کرنا کہ کسان بھائی بہن کتنی محنت لگاتے ہیں دوسرا ایک کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں وہ اپنی مشکلات اپنی مصیبتیں اپنے ایشیوز ڈسکس کر سکیں نہ صرف ہم جیسی کمپنیز کے ساتھ بہت گرمنٹ کے ساتھ تاکہ گرمنٹ ایک فریمورک فارمہ فرینڈلی پولیسی فریمورک ضرور بنائے اور ان کی مشکلوں کا حل کر تیسری اور بہت امپورٹن بات ایک یہ ہے کہ پاکستان کی پوپلیشن بہت ریپیڈلی گرو کر رہی ہے ہر سال پانچ ملین لوگ ایڈ ہوتے ہیں بچے ایڈ ہوتے ہیں پوپلیشن میں اور اگر ہماری پروڈکٹیوٹی ایوکلچر پروڈکٹیوٹی اور ییلڈ اسی طرح رہی تو ہم ایک بہت بڑا فورڈ سیکیورٹی کرائیس ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو ہمیں اپنے فارمہ بہن بھائی کسان بہن بھائیوں کو مورڈنائزیشن جیڈٹائزیشن نیو میتھرڈ آف فارمنگ گریٹر ییلڈ کی طرف لے کے آنا پڑے گا اور یہ ایک بات ڈسکورس شروع کرنا بہت ضروری تھا اور اسی لئے ہم نے سوچا کہ جی انڈیا میں یو ایسے میں دوسری اسپین میں ہر جگہ ایک دن ہوتا ہے جہاں کسانوں کے لیے فارم اڈے اور ان کو ایک خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے تو ہمارے ملک میں جو ایک بہت بڑا ایڈوگریرین ملک ہے ستر سال سے کوئی ایسا پلاتفارم نہیں کریٹ ہوا اسی لئے ہم نے ڈسیمبر ایٹین اس فارمز ڈے ڈیڈیکیٹ کر کے پچھلے تین سالوں سے ہم اس کو منا رہے ہیں رابیل کیا پروبلمز آبیسلی جب ہم بات کرتے ہیں ایک دن منانے کی تو یقیناً آپ کی ایک ویژن ہے آپ نے کیا پروبلمز اب تک آئیڈنٹیفائی کیے ہیں ہمارے اس طبقے کے لئے ان کسانوں کے لئے ان کو کیا کیا پروبلمز فیس ہو رہی ہیں بیچ میں ایک میڈل مین آ جاتا ہے کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کی کمائی جو ہونی چاہیے ان تک پہنچنی چاہیے وہ لے اڑتا ہے پھر ہمارے پاس جو لوجسٹک سپورٹ ہے وہ اتنی تکڑی وہ اتنی اچھی نہیں ہے فار انسٹینس اگر ایک کسان اگر اگر آ رہا ہے آلو اور وہ کوہستان سے بیجنے کی کوشش کر رہا ہے راول پنڈی تو ہمارے پاس لوجسٹک سی اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ چند ہی گھنٹوں میں پہنچا بارہ بارہ تیرے تیرے گھنٹوں میں چیزیں پہنچتی ہیں پھل پہنچتا ہے خراب ہو جاتا ہے اس کو وہ معافضہ نہیں ملتا تو اور کونسی دیگر پرابلمز ہیں جو آپ نے آئیڈنٹیفائی کیے جن پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے جی سب سے پہلے تو کوالٹی انپوٹس اگر آپ پوری والیو چین کی بات کریں گے تو کوالٹی انپوٹس جس میں آ جاتا ہے سیڈ بہت ضروری ہے کہ بہت ہائی کوالٹی سیڈ ہو اچھا فرٹلائزر ہو فرٹلائزر کی ایڈکیشن ان کو ہو کہ کتنا ڈالنا چاہیے کتنا ڈالنا چاہیے اور کب ڈالنا چاہیے یہ تو سارے بیسک سٹیپس ہو گئے پھر جب ان کی کروپ آتی ہے تو ویلو چینج اس طرح بات کریں سٹوریج ایشوز ہو جاتے ہیں اور میڈل من بیچ میں کتنا بڑا پارٹ پلے کرتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی مشکلات کو بڑھاتی ہیں یہی چیزوں کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے تاکہ ہماری جیسی کمپنیز ایگر کلچر کمپنیز گورنمنٹ اور فارمرز ایک پلیٹ فارم پہ آئیں ان مسئلوں کے بارے میں بات کریں اور ان کا حل نکالیں صحیح اچھا رابیل ایسیو سوئے 2019 پھر 2020 اب 2021 تو ریسپونس کیسا تھا جو آپ شروع کیا آپ لوگوں نے یہ 2019 سے کام اب 2021 تک یقینا ایک ریسپونس تو آیا ہوگا میں چاہوں گی کے ناظرین سے وہ بھی شیئر کریں آئی ٹھنک آپ اور میں اس لئے کام کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اپریشیئٹ کرے ہماری محنت کو کوئی سراہے اور ایگر 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 آپ کسی ایک طبقے کو دے سکتے ہیں اور فارمرز کی طرف سے ہمارے کسان بھائی بہنیں دونوں کی طرف سے اتنا فینٹیسٹک ریسپونس ہے کیمپین تو ہم کرتے ہی ہیں لیکن کیمپین کے علاوہ جب ہم ان سے ملتے ہیں ہم ان کے ایشیوز پہ بات کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ریلی اپریشیئٹ کہ کسی کمپنی نے ہمارے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور رابیل یہ بھی بتائیے گا میں اپنے گدشتہ سوال کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ مزید کرتا ہوں میڈل مین جو ہے وہ کس حد تک کسان کو نقصان پہنچاتا ہے یا پھر نہیں پہنچاتا یہ صرف ایک سائیکی بنائی ہوئی ہے دونوں باتیں جی میڈل مین آرتی جسے کہتے ہیں ایک بہت انٹیگرل پارٹ ہے ہمارے رورل آگرکلچر کا یس دیر ایڈیز انڈرسٹوڈ اور ہے بھی کہ وہ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں اور جو چیز وہ لیتے ہیں فارمر سے وہ آگے کس پرائز پہ جاتی ہے اس کا تھوڑا فرق ہے لیکن فارمر کی کنیکشن اس کے ساتھ بہت جڑی بھی ہوتی ہے وہاں وہ اگر اس کو شادی کرنی ہے اس کے بچے کی پڑھائی ہے اس سے لون لینا اس کو ٹریڈٹ پہ انپورٹ دینا بھی بہت ایک ریلیورٹیز ہے جو آرتی کا رول ہے سو یس تھوڑی ایکسٹوائیٹیشن تو ہے لیکن ہمارا سٹرکچر اس طرح کا بنا ہو ہے پچھلے ستر سال سے کہ آرتی is very important for them in their رورal lifestyle as well and removing آرتی is not a solution working with آرتی is the big solution رابیل ایک چیز اور یہ کہ 90 to 20 percent GDP کا شیر ہے ہمارے ازارات کا بٹ کیا اس سال 2021 ایکس کے end ہوتے ہوئے جب ہم 2022 ٹچ کر رہے ہیں اتنے modern era میں جو ہمارے not so sophisticated اور بہت ہی دقیانوس بہت ہی پرانے قسم کے جو فارمنگ ٹیکنیکز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پریشانکن ہے ان کسانوں کے لیے جب تک technology نہیں آئے گی تک نہ growth نہ production بڑھے نہ quality نہ ان کے زندگی میں آسود گی آئے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں and that is one of the reasons farmer day is so important because آپ دوسری corporates کو government کو لے کر آئیں modernization digitization mechanization بہت ضروری ہے اب جس طرح میں نے آپ بتایا ہماری population کے growth سے چل ان نئے modern technique سے بڑھ سکتی ہے پرانے تک انوسیس سے نہیں بڑھ سکتی ٹھیک ہے رابیل بہت شکریہ وقت دینے کیلئے گفتگو کرنے یقین ایک ایسا ٹوپک جس پہ ہم جتنی بات کریں کم ہے پورا سال بھی بات کرتے رہیں کم ہے کیونکہ ہمارے بیلکم بیک اب بات کریں گے اس ہاتھی کی جو میڈیا کی توجہ کا مرکز رہ کوئی سونو کو نر کہہ رہا ہے کوئی اسے مادہ کہہ رہ کیا ہے اس پہ شایان سلیب دیکھ دلچسپ ریپورٹ تیار کی ملکہ اور سونو وسی سبزہ زار میں اٹھ کھیلیاں کرتے یہ دونوں ہاتھی ہی سفاری پارک کی جونک ہیں مگر ان میں سے ایک ہاتھی سونو ان دنوں ذرائب لاخ کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے سفاری پارک کے دونوں ہاتھی کافی ایکٹیو ہیں گھوم رہے پھر رہے کھا رہے پی رہے ایک اینجیو کی طرف سے یہ دعوی کیا گیا تھا کہ سونو ہاتھی ہے نر نہیں وہ مادہ ہے اس بات میں کتنی حقیقت ہے جو اینجیو کا دعوی ہے وہ کتنا سچ ہے اور جو سفاری پارک کی انتظامی ہے وہ یہ دعوی کر رہی ہے کہ سونو سونو ہی ہے وہ نر مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ سونو کے نر نہ ہونے کا جتنا ڈھنڈورا پیٹا گیا ہے یہ بات اتنی ہی غیر حتمی ہے کیونکہ سونو کی جنس سے مطالق حتمی ریپورٹ 22 دسمبر کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کی جائے کچھ میل اور فیمیل سیکش ہارمونز ہوتا بلڈ سیرم میں تو ان کی ریپورٹ ابھی پینڈنگ ہے اور 22 تاریخ کو جو ہیئرنگ ہے تو اس میں وہ ریپورٹ سممیٹ ہو جائے گی تو ہمارے سامنے آ جائے گا کہ سیجویشن کیا ہے گراچی زو کے ڈائریکٹر اور مہر ہیونار ڈاکٹر منصور قاضی نے جرمن ڈاکٹر فرینک گوٹرز کی سونو سے مطالق ریپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سونو کے نر ہونے کا معاملہ کسی بھی شک و شبے سے بالاتر ہے اور وہ جرمن ڈاکٹر کی ریپورٹ کو عدالت میں بھی چیلنج کریں کراچی چڑیا گھر اور سفاری پارک میں موجود چار ہاتھیوں کا معاملہ عدالت میں لے جانے والی مہرہ عمر نے جرمن ڈاکٹر فرینک گوٹرز کی ابتدائی ریپورٹ کا دفاع کیا ہے لیکن دنیا کے گیارہ ملکوں میں ہاتھیوں پر تحقیق کرنے والے ڈاکٹر منصور کازی سمجھتے ہیں یہ بات بیل آخر غلط ثابت ہوگی سونو ہاتھی کو جو میل سمجھا جاتا تھا وہ فیمیل کیوں قرار دیا ہے ایکسپرٹ نے تو کچھ ان کے ریپورٹ میں بھی لکھا ہے کہ کچھ اس کے اوورسائز آرگنز ہیں جو کبھی وزبل ہوتے جس کی وجہ سے شاید جو سٹاف سمجھتا کہ یہ میل ہے ریپورٹ میں لکھا ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو سونو ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میل نہیں ہے فیمیل تو اس میں کچھ ایبنورمالٹیز ڈیٹیکٹ نہیں ہے ٹین دفعہ سٹیٹمنٹ چینج ہوئے پہلے میل پھر ٹرانسجینڈر پھر فیمیل تو ایویڈنس اسی لئے میں نے دوسرے دن ان کو سبمیٹ کی کہ یہ ویڈیو آپ کو بھیج رہا ہوں کہ آپ اپنے ڈیسیزن کو ریویو کریں وہ ابھی سب اڈلٹ ہے سارے جنیٹرل آرگن سارے واضح نہیں ہیں اس میں وقت کے ساتھ ابھی پندرہ سے سولہ سال کی ایج کا ہے اور وقت 20 سے 25 سال کی ایج کے درمیان جو ہے وہ جنیٹرل آرگن زیادہ واضح نظر آئیں گے وہ کوشش بھی کرتا ہے ماؤنٹنگ کی لیکن ابھی کیونکہ ایڈلٹ نہیں ہے ایڈلٹری ایج میں جیسی آئے گا فیمیل کنسی بھی کرے سب کچھ ہو گا ہاتھیوں کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں لے جانے والی اینیمل رائٹس ایکٹیویسٹ ماہرہ اور کراچی زو کے ڈائریکٹر کے موقف میں تضاد ہاتھیوں کے صحت کے کچھ ہمیں ایشوز نظر آرہے تھے فوٹ کے اور ڈینٹل اپیئرنس آپ خود دیکھ سکتے بہت روبسٹ ہیں ہیلڈی ہیں ایکٹیو ہیں اور پورے دن گھومتے رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں اور انجائے کرتے ہیں خوب وزیٹرز ان سب باتوں سے تو کہیں سے بھی ویک نہیں ہے جو سونو اور ملکا ہوں یا چڑیا گھر میں موجود دو ہتنیاں قدرتی اور ساز گار ماحول ان کی ضرورت ہے جس کے لیے انیمل رائٹس ایکٹیویسٹ ماہرہ کے پاس کیم سی کے لیے ایک تجویز بھی ہے تجویویسٹ ایلیفرنز بہت انٹیلیجنٹ جانور ہوتے ہیں ان کی سوشل بہیویورل اور سائکلوجکل نیڈز ہوتی ہیں اور وہ ایک فیملی سٹرکچر میں رہتے ہیں وہ کوئی کپلز کے طور پر نہیں رہتے ہیں کہ میل کی میل ایک ساتھ جو وائل میں ہاتھی ہوتے ہیں جب سے کراچی کے ہاتھیوں کی صحت کا معاملہ زیر بحث آیا ہے چڑیا گھر اور سفاری پارک میں ہاتھیوں کی وجہ سے آنے والے بچے اور والدین بھی پریشان ہیں اور انہیں خدشہ ہے کہ سلم آباد کے قابل کی طرح کہیں کراچی کے ہاتھی بھی بیرون ملک نہ منتقل کر دیے جائیں جنہیں بچے بہت شوق سے دیکھنے آتے ہیں کراچی زو کے ڈیریکٹر منصور قاضی کہتے ہیں کہ انہیں اس ساری مہم کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا مگر ماہرہ کا کہنا ہے کہ ان کی کوششوں کا مقصد ہاتھیوں کی بہتری کے سوا کچھ بھی نہیں ایسا کیوں کیا گیا اس کے پیچھے کیا انیشیٹیو ہے میں اس کے بارے میں نہیں کہا سکھا لگتا تو یہی ہے سب ریپورٹنگ سے کہ یہ ظاہر یہ کرنے کی کوشش کی کہ پینڈنٹ میڈیکل اسیسمنٹ مل جات اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں بد 22 دسمبر کو اس معاملے کی سندھائی کوٹ میں سماعت ہونی ہے جس میں ہاتھیوں کی صحت کی صورتحال کے ساتھ سونوں کے ہاتھی یا حتنی ہونے کا تائین بھی کیا جائے گا کمرمن محمد کامران اور فیصل آغائی کے ساتھ شای سلیم سما کرا چی آج کی شروع سے اتنا ہی دیتے اجازت ملاقات ہوگی آپ سے کل اللہ حافظ